اسلام علیکم مچو آپ نے اپنے پچھل لیکچر میں میل جول کے آداب کی مشک کو پڑھا تھا ہم نے جانا تھا کہ ہمیں کیسے جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ اپنا ملنا جلنا کیسے کرنا چاہیے کون سے آداب ہیں جن پر ہم عمل کر کے کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے جو ہے دو کولنز کو آپس میں ملانا سکھا اس کے بعد دروس شوا پر ٹک کا نشان اور الفاظ واحد کی جمع لکھی جمع کی واحد لکھی پھر ہم نے واحد سے جمع بنانی سکھی خالی جگہ کو پڑھ کیا وہ چھوٹیے لگا کر چھوٹیے ہٹا کر یا آخر والا لفظ ہٹا کر نیا لفظ بنانا سکھا پھر ہم نے منفی الفاظ کے جملوں کو بھی منفی الفاظ جو صحیح جملے تھے ان کو منفی جملوں میں بھی تبدیل کیا اور اب پھر ہم نے الفاظ جملے بھی سیکھے آج ہم نے ایک نظب کو پڑھنا ہے جس کا نام ہے محنت کرو لکھی اسماعیل میتھی صاحب نے ہے تو اس نظب میں شاید کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ جاننے سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی کو پڑھ لیتے ہیں یہ دیکھیں مشکل الفاظ ہی میں نے آپ کے لئے لکھ کے رکھے ہیں الفاظ ہے مکڑی تو مکڑی کیا ہے جانور کا نام تانا کیا ہے جال تانا یعنی جال کا بنانا مکڑی جو جال بناتی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے تانا بانا کیا ہے کپڑے کی بنائی جیسے کپڑا ہم بناتے ہیں یا آپ کے جو سوٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں آپ جو پہنتے ہو کپڑے ان کی بنائی کیسے ہوتی ہے کپڑے کی اس کو کہیں گے تانا بانا رسک روزی جو ہے وہ رسک کے معنی میں آئے گی دم میں دم یعنی جان میں جان آنا علم و ہنر دنائی و فن کسی کی اکلمندی کسی کا جو فن ہے یعنی وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے کسی کا ہنر محنت کرو کا اس تصویر کو دیکھیں آپ کوڑ سے اس کو دیکھ کے آپ کو کیا اندازہ ہو رہا ہے کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہوگا آپ نے الفاظ معنی بھی پڑھے اس میں مکڑی کا بھی ذکر آیا ہے سالے کا بھی ذکر آیا علم و ہنر کا بھی ذکر آیا تو کچھ اندازہ ہوا کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے شاعر تو چلے پڑھتے ہیں کہ شاعر ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے مکڑی نے کیا جالا تانا یعنی مکڑی جو ہے اس نے کیا خوبصورت یہ جالا بنایا ہے اب کیسا اچھا تانا بانا یعنی اس کی بنائی کتنی پیاری ہے جیسے کپڑے کی بنائی ہوتی ہے اسی طرح یہ جال کو بھی دیکھیں اگر آپ کے گھر میں بھی کہیں مکڑی نے کوئی جالا بنایا تو اس کو غور سے دیکھیں گا وہ اتنا خوبصورت اسے بنا ہے اس طریقے سے کہ اس میں وہ رہ سکتی ہے اسے اپنا گھر بنایا ہے اس کے لئے تو یہ خوبصورت ہی ہے اس کا گھر ہے اب آگے دیکھتے ہیں آگے شاید کیا کہہ رہا ہے آخر اس نے کیوں کر جانا اس سے ملے گا مجھ کو کھانا یعنی مکڑی نے یہ کیسے جان لیا اس کے دیکھا ہے کبھی کتنی چھوٹی سی مکڑی ہوتی ہے اتنی چھوٹی سی مکڑی کو کیسے پتا جی کہ میں جب جال بناوں گی تو اس میں کوئی نہ کوئی جانور آ کے فس جائے گا اور پھر وہ میرا کھانا بن جائے گا یہ مکڑی نے کیسے جانا شاید نے یہ سوچا ہے اب جس نے مکڑی پیدا کی ہے اس نے اتنی اکل بھی دی ہے کس نے مکڑی کو پیدا کیا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے رب نے ہمارے رب نے مکڑی کو بھی اتنی اکل دی ہے کہ وہ یہ جانے کہ اگر وہ یہ جال بنے گی تو اس میں اس کو رہنے کی جگہ بھی ملے گی اور اس سے اس کو کھانا بھی ملے گا ٹھیک ہے روزی کا کیوں تجھ کو غم ہے یعنی کیوں اپنے رسک کی فکر انسان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے رسک کی اتنی فکر کیوں کرتے ہو یہ جب پیسے جمع کرتے ہو یہ کیوں کرتے ہو مکڑی سے بھی کیا تُو کم ہے یعنی کیا انسان کو کہنا چاہ رہے ہیں کیا تُو مکڑی سے بھی چھوٹے ہو جب تک تیرے دم میں دم ہے ہاتھ میں کاغذ اور کلم ہے سیکھ لے بابا علم و ہنر تُو محنت کر تُو محنت کر تُو یعنی شاعر نے اس آخری جو ہے پیڑے میں یہ کہا ہے اس آخری بند میں یہ کہا ہے کہ انسان کو یہ جو اپنی رسک کی اتنی فکر ہے یہ جو پیسے جمع کرتا ہے اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں صرف اپنے ہاتھ میں اپنے پاس علم کو رکھنا چاہیے ہنر کو رکھنا چاہیے اسی طرح اگر ہم ہنر ہم علم و ہنر کے ساتھ محنت کریں گے تو ہم ضرور آگے بڑھیں گے اور انسان سے یہاں یہ بھی پوچھا گیا کہ انسان کو کیا لگتا ہے کہ وہ مکڑی سے بھی گیا گزرا ہے نہیں نا انسان اشرف المخلوقات ہے تو انسان کا بھی رسک جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک چونٹی تک کا ایک مکڑی تک کا رسک لکھا ہے تو انسان کا بھی رسک لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنی محنت کو جاری رکھنا چاہیے اور محنت کا پھل ہمیں مل کے رہتا ہے ٹھیک ہے تو آج کے لئے ہم اتنے ہی پڑھیں گے باقی کا ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے اللہ حافظ